وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفاء اما بعد اللہم ألہم نرشدی وآعذنی من شر نفسی سامعین دو تین دن پہلے ایک عجیب و غریب تحییر موصول ہوئی یہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور آزم گڑھ کی تحییر تھی اس میں جو عبارتیں ہیں کچھ تو وہی گھسی پٹی ہیں مگر کچھ وہ ہیں جن میں نیاپن ہے پہلے آپ وہ تحییر سن لیجئے اس کے بعد میرا تبصران الجامعہ تل اشرفیہ مبارک پور کا اہم اعلان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم الجامعہ تل اشرفیہ مبارک پور زیلہ آزم گڑھ یوپی ابتدا ہی سے مذہب اہل سنت و جماعت کا پابند رہا ہے اور آج بھی اسی مذہب پر قائم ہے جس کی ترجمانی علماء متقدمین و متاخرین کے ساتھ امام اہل سنت آلہ حضرت امام احمد رضا قدسہ سرحو نے اپنی تصنیفات اور فتاوہ میں پرمائی ہیں جو اس زمانے میں مسلقِ آلہ حضرت کے نام پہ جانا پہچانا جاتا ہے اور اپنے سارے پارغین اسادزہ طلبہ عراقین محبین و مخلصین کو اسی مذہب پر قاربند رہنے کی تاقید و تلقین کرتا ہے اور ان تمام لوگوں سے اپنی براعت و بیزاری کا اعلان کرتا ہے جو مسلقِ آلہ حضرت سے منحریف ہیں مذہبِ آلِ سنت و جماعت کی پابندی و پیر بھی الجامعہ تلاشرپیہ مبارک پور کے دستورِ اساسی میں ہیں اس لئے ہر اس فارغت تحصیل سے اپنی براعت اور اس کی سنت کی منسوخی کا اعلان کرتا ہے جو مذہبِ آلِ سنت و جماعت کے مسلمات سے عدول کریں مثلاً اہلِ بیتِ اتحار یا کسی بھی صحابیِ رسول بشمول سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے کہ محبتِ اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ سارے صحابہِ کرام کی تعظیم اور عدب و احترام اہلِ سنت کا لازمی عقیدہ ہے اگر جامعہ کا کوئی پارغت تحصیل اقائدِ اہلِ سنت انحراب کرتا ہے شانِ رسالت یا شانِ اہلِ بیتِ اتحار یا شانِ صحابہِ کرام میں گستاخی کرتا ہے تو اس سے الجامعہِ اشرفیہ مبارک پور کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہیں اسے اپنے نام کے ساتھ مصباحی کا لفظ لکھنے کی اجازت دیتا ہے اس کے ساتھ الجامعہِ اشرفیہ مبارک پور یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ جامعہ کے ممبر پر کسی بھی ایسے شخص کو آنے کی ہرگز اجازت نہیں جو شانِ رسالت یا شانِ اہلِ بیتِ اتحار یا شانِ صحابہِ اکرام میں گستاخی کا مرتقب ہو یہ تحریر پرسوں جاری ہوئی ہے یعنی ستائیس آٹھ دو ہزار چوبیس میں سامرین جامعہ اشرفیہ اس وقت بریلویوں کا سب سے بڑا مرکز ہے اس کے اس دھماگہ خیز مضمونچے کا پسمندر یہ ہے کہ تین چار دن پہلے بینگلور میں بریلویوں کے دو گروب میں منادرہ ہوا ایک گروب کا دعویٰ یہ تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ منافق تھے وہ حقیقتاً مسلمان نہیں تھے جبکہ دوسرا گروب حضرت معاویہ کے دفاع میں تھا اور حضرت کی بلندی کردار کی وکالت کر رہا تھا جو گروب حضرت معاویہ کو منافق کہہ رہا تھا اس کا سرکنہ احمد حسن تھا جو خود کو قاری احمد حسن کہلاتا ہے احمد حسن کی طرف سے جو شخص متکلم تھا اور حضرت معاویہ کو منافق ثابت کر رہا تھا اس کا نام نورلعین بہرائشی ہے جو جامعہ اشرفیہ کا فاضل ہیں جامعہ اشرفیہ کے فاضل اپنے نام کے ساتھ مصباحی لگاتے ہیں نورلعین مصباحی کی اس حرکت سے بہت سے مصباحی ناراض ہو گئے اور جامعہ اشرفیہ سے درخواست کی کہ نورلعین مصباحی کے بارے میں وضاحت کی جائے اور اس کی مصباحیت کی منسوخی کا نے یہ اعلان جاری کیا اور صاحب صاحب بتا دیا کہ جو شخص حضرت معاویہ سمیت کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے اس سے اشرفیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ایسا آدمی آئندہ اپنے نام کے ساتھ مصباحی نہیں لکھ سکتا اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ غیر قانونی اور جھوٹ ہوگا سامرین نورلعین مصباحی کون ہے اس کو جاننا ہو تو شاکر حسین بریلوی کا یہ تفسرہ سنیے نورلعین مصباحی ہمارے دارالعلوم محبوب سبحانی ومبئی کے مدرس تھے جب ان کے راپضیت زدہ تاثرات و خیالات جن کا دوران درد وہ طلبہ کے سامنے اظہار کرتے تھے کی خبر پھیلی تو انہیں میرے سامنے دارالفتہ میں حاضر کیا گیا اس موقع پر مولانا سید اکراملق صاحب بھی تھے اور بعض ترسٹی مثلاً حاجی کلیم اللہ صاحب بھی تھے میں نے نورلعین مصباحی سے گفتگو کی ان کے شبہات کا جواب دیا آخر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا پھر ہمارے مطالبے پر ہمارے سامنے توبہ بھی کی اب انہیں مدرس کے منصب پر برقرار رکھنا مسلحت کے مناسب نہیں تھا اس لئے ادارے کے ترسٹ نے انہیں برخواست کر دیا وہ اس وقت بھی کہیں امامت کرتے تھے چونکہ توبہ انہوں نے کر لی تھی اس لئے انہیں محلت دے دی گئی وہاں سے ان کے بارے میں کوئی شکایت نہیں آئی مگر جب وہ یوپی جاتے وہاں اپنے راپزیت زدہ خیالات کا برملہ برسرے ممبر اظہار کرتے یوٹیوب سے اس کا ثبوت ملا پھر ادارے کی طرف سے کوشش کی گئی اور انہیں وہاں کی امامت سے بھی برخواست کر دیا گیا سید شاکر حسین سیفی صدر شعبہ افتا دارالعلوم محبوب سبحانی ممبئی انڈیا سامرین جامعہ اشرفیہ کے اس اعلان سے اس کے بعد ازلا سخت ناراض ہیں کیونکہ اشرفیہ کے اعلامیے کے مطابق جو شخص علماء دیوبند کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہیں سائل میں بانی بریلویت احمد رضا بریلوی کے خلاف موقع پر رکھتے ہیں اشرفیہ کے اس اعلان کے بعد زیشان مصباحی ناصر مصباحی اور نور این مصباحی جیسے لا تعداد لوگ اپنے نام کے ساتھ مصباحی نہیں لکھ سکیں گے ناصر مصباحی محصوب نے بانی بریلویت پر نہیں بلکہ شاید مفتی صدر الدین آذردہ بھی اللامہ فضلح خیرابادی کے موقع سے اختلاف رکھتے ہیں جیسا کہ ایزا الحق سریم میں ان سے منصوب تحریر مطبوع ہے ایسے مسئلے میں فاضل بریلوی نے اس مسئلے کے سہارے اللہ تعالی کی شان علوہیت میں وہ بدتمیدی کر ڈالی کہ اللہ کی پناہ سچ مجھ پڑھتے ہوئے مومن کا ایمان کام جائے مگر مجددی وقت کی جسارت غزب پر ہے ایسی حالت میں شاید محترم کے لیے شان خدا ورسول میں گستاقیوں پر گستاقیہ بھی معاف ہیں علماء فرماتے ہیں کہ یقینا اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے لیکن اس کے باوجود اس کے لیے خالق القردہ والخناظیر تک کہنا جائز نہیں تو کیا فاضل بریلوی دنیا بھر کی غلیظ و خبیث چیزوں بلکہ مردان و زنان کی شرمگاہ تک کے نام لے لے کر ذات باری تعالی کی طرف اضافت کریں گے استغفر اللہ العظیم کیا بعض مسائل میں علمی اختلاف کے باعث اس طرح کی تفصیل و قیاس کر کے شان رسالت میں بدتمیزی درست ہوگی کیا یہ احانت نہیں ہوگی ایسے بدتمیزی کی اجازت ہوتی تب تو کلامیات کے مسائل پر خیاس کر کے ہزارہ گانیاں خدا و رسول کو دی جا سکتی ہیں سچ بتاؤں کبھی کبھی من کرتا ہے کہ فازل بریلوی کی کتابوں میں موجود ازہت بے حیائی اور بدکلامی اور کثیر جگہ علمی ستحیت کی نقاب کشائی پر بھی ایک دو سال فیس بک پر مہم چھیڑ دوں میں نے بعض مناظران رسائل تو بہت ہی فس پائے ہیں سامرین جو چیز بدی ہی اور انتہائی واضح ہوتی ہے اس پر مناظرہ نہیں ہوا کرتا مگر حیرت کی بات ہے کہ بریلویوں نے حضرت معاویہ کی ذات کو موضوع بنا کر آپس میں مناظرہ کر ڈالا گویا دونوں ہی گروب نے یہ تسلیم کر لیا کہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ کو نشانہ بناتا رہتا ہے اور دوسرا طبقہ اولاد رسول کے خلاف رہتا ہے ابھی پچھلے دنوں بریلویوں کے غادی ملت حاشمی میاں کا ویڈیو ویرل ہوا تھا جت میں انہوں نے کہا تھا کہ حضرت معاویہ کی بیوی کافر تھی یہ کہہ کر اصلاً حضرت معاویہ کو نشانہ بنانا مقصود تھا اس پر حاشمی میاں کے خلاف جو ماحول بنا تھا اس پر مکمل تفسرہ آپ میرے پچھلے بیان میں سن چکے ہیں بریلویوں کے ایک زبردست علامہ جناب پاروک رضوی جو اعراب لگا ہوا قرآن پاک بھی صحیح اعراب کے ساتھ پڑھنے پر قادر نہیں ہیں انہوں نے بھی حضرت معاویہ کو کافی غلط سلط کہا تھا جس پر بریلویوں نے ہی ان کی کلاس لی تھی یہ ایک دو بریلوی کی بات نہیں اس طرح کتنے بریلوی ہیں جو شریعت کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں مضفر رضوی تو باقاعدہ مجلس ماتم پڑھنے لگا ہے وہ بھی ٹوپی اور امامہ اتار کر گویا مکمل شیعہ بن کر محرم کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ بریلوی خطیب شریعت کے نقیب معلوم ہوتے ہیں یہ وہ حالات ہیں جو قدر غیر متاسف بریلویوں کو پریشان کرتے ہیں ایک نوجوان بریلوی فاضل زیشان مصباحی اپنے حلقے کی شریعت نوادی پر تفسر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس وقت ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ اہل سنت کی صفوں میں راپزیت داخل ہو رہی ہے جب کہ دوسرا طبقہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اہل سنت میں ناصبیت پڑھ رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ دونوں سج دیکھ رہے ہیں لیکن صرف آدھا سج دیکھ رہے ہیں دونوں کی نگاہیں درست ہوں اور تاثب سے نکل کر انسان کی طرف تحذب سے نکل کر تسنن کی طرف اور اپراد و تفریق سے نکل کر اعتدال کی طرف آنے کی کوشش کریں تو حقیقت پسندی وحدت اور اعتدال پھر سے اہل سنت کی صفوں میں قائم ہو جائے گا جب تک ہم خود کو اسلام اور سنیت کے متفقہ وصولوں کے تابع نہیں بنائیں گے اور امکان خطا اپنے رویوں میں بھی تلاش کرنے کی جرت نہیں کریں گے تب تک نظری اعتدال اتفاق وطالانہوں پر لانتان کر رہی ہے اور دوسری طرف بریلویت کی ایک شاق وہ بھی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ وطالانہوں کی برملہ اور اطلاق تعریف کرتی ہے بریلویوں کی دعوت اسلامی کے امیر الیاز قادری کا اسی شاق سے تعلق ہے بریلویوں کا وہ حلقہ جو حضرت معاویہ کا دشمن یا ان کے تئی بدگمان ہیں الیاز قادری کو آرے ہاتھوں لیتا ہے ناصر مصباحی بھی اسی حلقے کے ایک فرد ہیں وہ الیاز قادری پر اپنی ناراضگی جتاتے ہوئے لکھتے ہیں میں بار بار اس بات کو سوچتا ہوں اور مجھے یہ سوچ کر بے تہاشا دکھ ہوتا ہے کہ بار سو چالیس ہجری سے برے سغیر جس افتراق بین المسلمین کی بھیج چڑھا ہے اسے اب دو صدی اور چار سال ہو رہے ہیں اسی مدت میں دیوبند بریلی فتنہ اٹھا اور اپنی بدترین انتہا کو پہنچا لیکن اب بیس پچیس سالوں سے دیوبندی بریلوی اخلاق سوز وحیاء پراموش منادروں میں کمی آئی اور اب کچھ سالوں سے یہ اپنی موت مرنے کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن افسوس کہ یہ مولانا علیاس قادری امیر دعوت اسلامی نے کیا گل کھلا دیا ایک قدیم فتنہ جگہ دیا مشاجرات صحابہ خدمات انجام دے رہی ہے لیکن افسوس کہ اتنے ہی بڑے پیمانے پر مشاجرات کے فتنے کو پھیلا دیا بکری نے دودھ دیا اور اس میں موت دیا آج سوشل میڈیا کھولو تو ہر طرف یہی تحیریں ملتی ہیں کہ فلانے کسی صحابہ کی توہین کر دی تو فلانے کسی احل بیعت کی گستاخی کر دی یہی امت مسلمہ جو اب تک شان تھی کافی حد تک پر سکون تھی شاید دیر سویر کسی تعمیر رخ پر سوچ تھی مگر اب اسی سم میں لگی ہوئی ہے میں نے شروع میں بہت کوشش کی کہ اس ٹوپک پر کچھ نہ لکھوں یا کبھی تقویت الیمان کی حمایت نہیں کر سکتا نہ کبھی اکابر دوبند کی متنازع عبارات کی تحسین کر سکتا ہوں اور نہ مجھ سے تصدیق حسام الحرمین یعنی تکفیر اکابر دوبند ممکن ہے میرا نقطہ نظر ہمیشہ یہی ہے کہ اگر ہماری بعض تعبیرات اور فتاوہ سے صرف شر پھیل رہا ہے تو اگرچہ علمی طور پر اسے اختیار کی رہنے کی گنجائش ہو پھر بھی ملت مسلمہ کے وسیعت تر مفاد میں اس سے رجوع کر لینا ہی بہتر ہے لیکن افسوس کہ برے سغیر میں افتراق بین المسلمین کے بانیین کی طرف سے ایسا نہ ہوا نام عمال میں آئے دن یہ صحابہ یا اہل بیعت کی ہو رہی حقیقت توہین یا توہین کے لگائے جا رہے پردی اتحامات کے گناہ کا کچھ فیصد ضرور لکھا جا رہا ہوگا اللہ تعالی مولانا کو ہدایت دے اور کردہ گناہ معاف کرے آمین سامرین حضرت معاویہ اور عام صحابہ کے سلسلے میں برعلمیوں کا موقف تو آپ نے سن ہی لیا اب ذرا علماء دیوبند کو بھی سن لی جئے دار العلوم دیوبند کے موجودہ محتمیم مفتی عبو القاسم نومانی صاحب لکھتے ہیں مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں علماء امت اور علماء دیوبند کا دو ٹوک موقف یہ ہے کہ بیجمائ امت تمام صحابہ اکرام واجب التعظیم ہیں اسی طرح اس بات پر بھی اجماع ہیں کہ جنگ جمل و جنگ سفین میں حضرت علی و جہو حق پر تھے اور ان کے مقابلہ کرنے والے حضرت معاویہ وغیرہ خطہ پر لیکن ان کی خطہ اجتحادی تھی جو شرن گناہ نہیں کہ جس پر وہ اللہ تعالیٰ کے اطاب کے مستحق قرار پائیں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اصول اجتحاد کی ریائت کرتے ہوئے اپنی وسط بھر تمام کوشش کی پھر بھی خطہ ہو گئی تو وہ ایک عجر کے حق دار ہوں گے حوالے سے امام قرطمی نے اپنی تفسیر میں سرہ حجرات کی آیت وَإِن طَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُ کے زیل میں اہل السنہ والجماعت کے مسلک کی بہترین تحقیق پرمائی ہے اس کا متعلق کر لینا ہی چاہیے یہ سطور اس تفصیل کی متحمل نہیں تاہم مپسچر موصوف کے ایک استدلال کا خلاصہ نقل کر دینا مناسب ہوگا جو انشاءاللہ بیمار دلوں کے لیے سامانی شپاہ ہوگا مپسچر موصوف نے اتنے دریئے کو مدلل کرتے ہوئے کہ دونوں پریقوں میں سے کوئی بھی گناہ اور فسکو پجور کا مرتقب نہیں تھا حضرت تلہ حضرت زبیر اور حضرت امار رضی اللہ عنہ سے متعلق ارشادات نبوی بیان کرمائے ہیں جس کا محاصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم نے حضرت تلہ کے بارے میں کرمایا ہے تلہ روی زمین پر چلنے والے شہید ہیں اور حضرت زبیر کے صلی اللہ علیہ سلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی خبر دے دو اور یہ دونوں حضرات ان عشر مبشرہ میں ہیں جن کے نام لے کر جنتی ہونے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ نے دی ہے پھر یہ بھی معلوم ہے کہ ان دونوں حضرات نے حضرت علی کے طرف دار ہیں آپ کے مخالفین سے پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے ان کی شہادت کی بھی پیش گوئی فرمائی ہے جب حال یہ ہے کہ حضرت علی کے طرف دار بھی شہید اور مخالفین بھی شہید تو پھر کیسے کسی تھا دونوں کا اختلاف کسی دنیاوی غرض سے نہ تھا بلکہ اجتحاد و رائے کی بنا پر تھا جس پر کسی بھی فریق کو مجروح و متعون نہیں کیا جا سکتا اسی طرح جو صحابہ اکرام کی نعرہ کشر ہیں وہ بھی اجتحاد کی بنا پر اس لیے وہ بھی نقص عیب سے مبرہ اور واجبت تعظیم ہیں پھر علماء دیوبند کے نزدیک سب سے اہم سکوت اور کفے لسان ہیں اور حضرت حضن بسری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ان کے لئے اسوہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہ موجود تھے اور ہم غائب وہ پورے حالات کو جانتے تھے ہم نہیں جانتے جس معاملے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے ہم اس میں ان کی پیروی کرتے ہیں اور جس معاملے میں ان کے درمیان اختلاق ہیں اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں قرطبی سورہ حجرات یہ بات کہا لکھی ہے دار العلوم جل نمبر سو دو شمارہ نمبر گیارہ بارہ نومبر دسمبر دو ہزار اٹھار میں اللہ سے دعا ہے کہ دشمانہ نے صحابہ کو ہدایت عطا کرمائے اور انہیں توبہ کی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين